کامیابی کا راستہ کچھ دنوں تک مساجد کی رونقیں پھر دل کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ مساجد کی طرف قلب مائل نہیں ہوتا حتیٰ کہ رمضان المبارک میں بھی جائزہ فرمایا نگران مرکزی مجلس شہورہ نے سلسلے میں جبکہ فیضان سحری میں بھی آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے یہاں سوچنے سمجھنے کے لیے بہت کچھ آپ بھی دیکھئے مساجد میں جانے سے پہلے اپنا موبائل فون سوچ آف کر دیں میں مانتا ہوں یہ آپ کے لیے توڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے آپ جا رہے ہیں اب اس طرح تو نہ نہ کریں سال میں غالباً جتنی زیادہ آباد مسجد رمضان مبارک میں ہوتی ہیں ایسے تو کسی مہینے بھی نہیں ہوتی گھر میں ماباپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہے ہیں بڑوں کو چاہیے کہ وہ بھی عبادت کی طرف مائل رہے ہیں اب وہ پہلے پریکٹس ہی نہیں ہوتی نہ مسجد کا راستہ دیکھا ہوتا ہے نہ قرآن کا بھی کھولا ہوتا ہے بڑی عجیب حالت ہوتی ہے چاندرہ سے پہلے چاندرہ ہوتے ہی ایک جوش پیدا ہوتا ہے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ غلط نہیں ہے اچھی چیز ہے جذبہ پیدا ہونا لیکن دو پانچ چے دن کے اندر ایک مطلب نفسیت یہ ہے نفسیت یہ سر ہوتا ہے بھی نیچے چلا جاتا ہے کہ انتیجہ تھک گئے ایسا نہیں ہے ہمارے کچھ جانے والے بھی ان کے گھروں میں تراوی ہوتی ہیں لیکن وہ خود نہیں پڑتے احتمام میں بہت آگے آگے آتے ہیں مطلب لیکن خود نہیں پڑتے بات یہ کہ خاندان میں دکھانا ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم بہت اللہ والے ہیں ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکھاوا کرتا ہے ہم حسنِ ذن قائم رکھیں بد گمانی سے خود کو بچا کر رکھیں اپنی نیکیاں پریزگاری میں اضافہ کرتے رہیں مساجد یہ بہترین مقاعے زمین کہلاتا ہے زمین کا بہترین حصہ کہلاتا ہے اور بازار بہترین حصہ کہلاتے ہیں کتنا خوشنصیب ہوتا ہے جو مسجد میں پہلے جائے اور سب سے آخر میں باہر آئے اور کتنا بدقسمت کہلاتا ہے وہ شک جو بازار میں سب سے پہلے جائے اور سب سے آخر میں باہر آئے مساجد کے اندر یوں وائی فائی کنیٹ کر کے نیٹ کنیٹ کر کے یہ بیٹھے ہوتے ہیں موبائل فون لے کر مساجد کے اندر برائے کرم کوشش کیجئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیا مساجد کے اندر پھر کوئی عورتوں کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں ہائی صاحب ماشاءاللہ مرحبا درود پاک آج ہمارا موضوع ہے کیا فرمائیں گے ماشاءاللہ درود پاک کی کسرت کے حوالے سے اس میں ایک مشفرہ یہ بھی ہے کہ عموماً فرض نماز کے بعد ہمارا تسبیح پرنے کا عموماً معمول ہوتا ہے اگر اسی وقت میں اگر سو مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائیں صل اللہ علیہ محمد چند منٹ لگتے ہیں گرمی کی وجہ سے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو وہ یہ عذر بنا رہے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یا کام کر لیں یا روزہ رکھ لیں تو کیا ان کا یہ عذر درست ہے مٹے اور پیارے اسلام بھائیو روزہ چھوڑنے کی تو اجازت نہیں ملے گی اس طرح کام میں کچھ تخفیف لے آئیے کام میں کچھ کمی اچھا گیا کہ آپ نے سخت گرمیوں میں روزہ رکھا ہے نفلی روزہ تھا تو فرماتے ہیں کہ میں قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے گرمی کا روزہ رکھ رہا ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی روزوں کی محبت آتا فرمائے ماباپ برا بھلا گئے اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمائے آپ ضبط کیجئے صبر کیجئے اور ماباپ کی اطاعت و فرمہ برداری جاری رکھئے ماباپ کے لیے کینا بوکس اور اس طرح کی کسی بھی چیز کو اپنے دن میں متانے دیجئے اور اگر اللہ نہ کرے والدین کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اپنے رب تبارک و تعالی کے حضور دعا کرتے رہیے اللہ تبارک و تعالی بہتری فرمائے مدنی چینل گھر میں شروع کیجئے ہو سکے تو مدنی نامات کی ترقیب بنائیے یہ بھی ٹریٹمنٹ ہے جو میں آپ کو ارز کر رہا ہوں جیسے ڈاکٹر ٹریٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ کھلا دیجئے وہ کھلا دیجئے یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ہمیں بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ ملیں طریقے ملیں انشاءاللہ اس سے گھر میں مدنی ماحول بنے گا اور ہمیں اطاعت و فرمہ برداری کا جذبہ ملے گا اولاد کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے آگے بتمیزے کرے اور ماں باپ کے لئے کینہ بغز یا حسد اپنے دل میں جمع کرے اللہ کے حضور دعا کرتی رہے موقع ملے تو بڑے عدب احترام اور پیار کے ساتھ والدین کی بارگرمہ اگر کوئی نکی کی دعوت پیش کر نہیں ہو تو وہ بڑے عدب اور احترام کے ساتھ بیان کر سکتی ہے